السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ میتھ کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ہمارا ہے جھگل خور کے ٹاپک میں سے اس کے کوشن ہے کوشن میں کہانی کا خلاصہ ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے اور دوسرے ہیں اس کے محاورات کوشن دونوں ہیں سکس انڈ سیمن محاورات ہیں محاورات کا تو پڑھ دوں گی بٹ اس کو جو سولف ہیں وہ میرے سٹوڈنٹس خود کریں گے اور کہانی کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ کہانی کا خلاصہ اصل میں پورے جو چپٹر ہوتا ہے چپٹر تو بہت لبا ہوتا ہے اس میں ایک ایک ٹیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں خلاصے میں ہم لوگ اسے مختصر کر دیتے ہیں پوری کہانی کو مختصر کر کے بیان کر دیتے ہیں لیکن ہم لوگ پیان کرتے ہیں کہ اس میں بھی وہی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک جو چوگل خور رہتا تھا اور وہ دوسروں کی اسے چوگلی کھانے کی بہت زیادہ عادت تھی وہ کوشش اس نے بہت کی اس عادت تو کو ختم کرنے کی لیکن وہ اس عادت کو بلکل بھی ختم نہ کر سکا اور اس عادت کی وجہ سے اسے اس کے ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور اسے دردر کے ٹھوکڑے کھانا پڑی کوئی بھی جہاں بھی بجاتا تھا تو اسے کوئی بھی ملازمت نہیں دیتا تھا تو اس نے وہ جگہ چھوڑ دی اور ایک نئے گاؤں چلا گیا وہاں پہ اس نے ملازمت کی تو ایک کیسان کے پاس ملازمت کی تو کیسان کو تو اس کے بارے میں نہیں عادت کے بارے میں نہیں پھتا تھا کہ یہ چوگلی کھاتا ہے تو جب کیسان نے اس چوگل خور سے پوچھا کہ تم اس کے بدلے میں کیا تنخواہ ہوگا تو اس نے کہا کہ میں کوئی تنخواہ نہیں لوگا مجھے دو بھگ کا کھانا دے دینا اور میں چھ ماہ کے بعد چھوڑی کھاؤں گا تو اس نے کہا کہ کیسان نے اس کے بات فوراں مان لی کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس نے چھ ماہ کے بعد بات بھول جائے گا لی کو گناہ اسے چھوگل خور گئی لیکن اس نے کیسان کو تو کوڑی ہے اور اس نے تون عید سب سے چھپائی ہوئی ہے تو جب کیسان کے پاس پوچھتی ہے تو جب پوچھتا ہے انہوں نے اس کے باب پر پوچھتا ہے پوچھنے کے لئے جانے کے لئے اس کی بیوی کو یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں ویسے وہ تو نہیں بتائے گا تمہیں اسے چکی کٹ کے اسے چیک کرنا ہوگا کہ ہاں واقعی سے کھوڑی ہے کی نہیں تو جب اس نے یہ کیا تو اسے پاکل کہنے لگے سارے تو اس طرح جو ہمارے چوولی اس کی وجہ سے وہ آپس میں ان کی لڑائی پھر چھگڑا ہونے لگے یا وہ اسے کھوڑی اس نے بنا دیا اور اس کی جو بیوی ہے اس کو اس نے پاکل بنا دیا اور خود اپنی عادت جو ہے ہر چھمہ کے بعد چھگڑی لگانے کی تو وہ اس کی پکی تھی اس میں مصنف کہتے ہیں کہ اس میں جب جس کو ایک گندی عادت پر جائے تو وہ عادت پر مشہ سے ختم ہوتی ہے اس لئے اسے یہ عادت پڑ گیا وہ یہ مشکل سے جانے والی تھی اور اس نے ادھر بھی آکے ان لوگوں کو آپس میں لڑائی چھگڑا ان کے آپس میں کروا دیا تو اس طرح کا یہ خلاصہ ہے اس کہانی کا جو ہم لوگ کمپلیٹ کر کے یہ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں اس کو اپنی کوپیس پہ اور نیچے جو ہے محامرات والا سوال جی طلبہ میرے خود کریں گے تینک یو